اسلام علیکم پہرے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے دار سے چکن آلو کی ماں کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلیے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل میں ون ٹی سپون زیرہ ایک بڑی علائچی اور ایک تیز پتہ ڈال کر اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اسے جسٹ ٹو منٹ کے لیے میں فرائی ہونے دوں گی تو ایک سے دو منٹ ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے اب میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے کر کٹ کر لی تھی اسے میں اس میں شامل کر دوں گی اور اسے میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لوں گی اور جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہوتا ہے تو میں اس میں کیمہ ایڈ کر دوں گی تو دیکھئے پیاز جو ہے یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں چکن کا کیمہ ایڈ کر دوں گی اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کیمہ جو ہے یہ میں نے چکن تھائیس کا لیا ہے یہاں پر کیونکہ چکن تھائیس کے کیمے کے ساتھ اس کا علو کیمے کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور آپ اگر چاہیں تو چکن بریسٹ کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں دونوں طرح سے یہ اچھا بنتا ہے اور وزن میں یہ 2.85 ہے چلے اب میں نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا اس نے بہت اچھے سے اپنا پانی چھوڑ دیا اور دیکھئے اس کو میں نے خوش کر لیا ہے تاکہ اس کی جو کچھاپن ہے وہ نکل جائے تو اس پوائنٹ پر ہم مسائلے ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون بھر کے میں نے لال مرچ پاودر لیا ہے 1.5 ٹی سپون حلدی پاودر ہے 1.5 ٹی سپون زیرا پاودر ہے 1 ٹی سپون بھر کے میں نے دھنیا پاودر کا لیا ہے اور 1 ٹی سپون اس میں نمک کا جائے گا نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی ڈالیے گا اگر آپ زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ گرین چلیز کی پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر 1 ٹی سپون بھر کے میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور 2 میں نے بڑے سائز کی ٹیمارٹر لے لی تھی انہیں میں نے کٹ کر دیا یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور 2 میں نے ہری مرچیں لے کے کٹ لی تھی یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو چلیے اب ان تمام انگریڈینٹس کو ہم اچھی طرح سے کیمے میں ملا لیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے ان کو میں بھون لوں گی اچھی طرح سے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں کیمے میں اور اب اس پوائنٹ پر ہم اس کو ڈھک کے 15 منٹ کے لیے پکنے دیں گے ٹیمارٹروں ہی کے پانی میں کیمہ جو ہے یہ اچھی طرح سے گل جائے گا تو چلیے 15 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں چلیے 15 منٹ میں کیمہ اچھی طرح سے گل چکا ہے آئل اوپر آ گیا ہے اور ٹیمارٹر بھی اچھے سے اس میں مکس ہو گئے ہیں اب میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لے کے کیوبز میں کٹ کر لیا تھے یہ اس میں شامل کر دوں گی اور بس دو منٹ کے لیے ہم ہائی فلیم پر اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے اب اس میں یہ ڈیڑھ کپ پانی کا شامل کر کے اور بس ڈھک کر اس کو دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے جب تک کہ آلو گل جائیں اچھی طرح سے یہ نہایت ہی آسان طریقہ ہے آلو کیمہ بنانے کا لیکن یقین مانئے بہت ہی لذیذ کیمہ بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے بس اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تو پھر دیکھتے ہیں دس منٹ کے بعد تو یہاں پر ہمارا بہت ہی شاندار سا آلو کیمہ بن کر تیار ہے اور میں نے تیز پتہ اس میں سے نکال دیا ہے اور میں نے جولین میں کٹا ہوا ادرک سبز میرچوں اور دھنیے کے ساتھ اس کو گانش کر دیا ہے تو آپ بھی اس ریسپی سے چکن آلو کیمہ ضرور بنا کر دیکھئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ